ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں سرکشت ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سبھی ہمیشہ خوش رہے ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے ہر ایک منوکامنا پوری ہوئے تو قائش آپ نے سبھی نے میری اس ویڈیو سے پہلی والی ویڈیو دیکھی تھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو وہ کہ ویڈیو کیسی لگی پر وہ ویڈیو سچی اور حقیقت والی تھی جو میرے ساتھ ہوا وہی میں نے ویڈیو میں شیئر کیا ہے اس میں بالکل بھی کوئی بھی بات الگ اور کوئی جھوٹی والی بات نہیں تھی اب میرے بھائے کے ساتھ سمجھوتا ہو چکا ہے سبھی کی گاہوالوں کے سامنے اور پردھان کے سامنے اس نے ریٹن میں دیا ہے کہ اسے کچھ گلت فہمی کے کارن اس نے ہم جھگڑا کر لیا تھا اور اسے کچھ گلت فہمی ہو گی تھی پر مجھے تو بہت پرشانے ہوئی ریپریشن میں چلی گی تھی میں تین چار دن سے کھانا کھایا میرے سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا بہت پرشان ہو چکی تھی کہ میرا بھائے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیوں جھگڑا کیا پرشان ہو گی تھی بہت زیادہ اور سب کے سامنے ہمارا سمجھوتا ہو گیا ہے اور آگے سے اس نے ایسا لکھ کے بھی دیا ہے ریٹر میں لکھ کے بھی دیا ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا میرے ساتھ اور آپ سبھی کے ساتھ میں اور بھی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ سبھی ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کو ایک سمان سمجھے اور اپنے بیٹے کا بھی دھیان رکھے وہ گلت رہا پر نہ جائے کبھی نشے کا ساتھ نہ کریں اور ایسے سنگت کا دیکھیں چیک کریں بار بار دیکھتے رہے لڑکی کو بھی خوب پڑھائیں تاکہ وہ کبھی ساتھ سے بعد اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے اپنے پاؤں کے پر کھڑے رہے ہیں وہ سٹینڈ رہے ہیں اور اچھی سی جوب کا مل جائے اس کو مسئلہ بیجنس کر لے چاہ جو بھی مر جی اور یہ کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے ہیں آپ کی بیٹی اور ایسا لڑکہ ڈھونڈے ان کے لیے جو ان کی اس کی دیکھ بھال کرے صحیح سلامت سے رہے آپ کی بیٹی ہمیشہ اور لڑکے کا آپ اچھی سکشہ دیں آپ اپنے بچوں کو اور نہ جانے کونسا گم بچوں کو لگ جائے وہ کو نسے کا ساتھ کرنا لگ جائے اور نسے کو ہی اپنا اپنا لے تو میں یہی بولتی ہوں کہ ہر پل اپنے بچوں کو دیکھ بھال کریں نجر رکھے اپنے بچوں کو مجھے تو مجھے پتا نہیں کہ میرے میں اپنے بچے میرے بچے کیسے نکلیں گے اور مکو ہر ایک ماں باپ اپنے بچے کا ہم اچھا ہی سو سمجھتے ہیں ہمارے بچے اچھے نکلے پر کئی بارے چک ہو جاتی ہے وہ نہ کریں آپ سب ہی اسے نیوہ دن ہے کہ آپ اپنے بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایک سمان مانیں لڑکیوں کو اتنا ہی حق دے جتنا کی لڑکوں کو دیتے ہیں اگر لڑکی کو کچھ دینا ہے تو گھر سے دور رہ کر وہ اسے گھر بنا دے کچھ بھی کر دیں اور ماں باپ کو سدھا نہیں رہتے پتہ نہیں کب بھائی بھاپی کے من میں من مٹاو آ جائے تو کبھی کسی کے ماں باپ امر نہیں رہتے ہم بھی نہیں رہیں گے اپنے بچوں کے لیے اور میں تو یہی بولتی ہوں کہ اپنے لڑکی کو ایسے سٹینڈ کریں کہ کلکتہ کو اس کو کبھی کسی کا سہارانہ لینے پڑے اور گائز آپ اپنی لڑکی کو اتنا تاکتبہ اتنا سٹرنگ بنائیں کیونکہ آپ جمانہ بہت بھلائی کرنا رہا وہ ڈٹ کے جمانے کا سامنا کر سکیں اپنے دکھ کو سمیٹ کسکیں کمجور نہ ہونے دے میں تو اتنی ٹوٹی ہوں ساتھ دیا آپ سبھی نے میرا ساتھ دیا تھانکیو سو مچ آپ سبھی کا اور سبھی بچوں سے میں یہی نبیدن کرتی ہوں کہ بچوں اپنے ماں باپوں کا آدھر کریں ستکار کریں ان کا ہمیشہ دھیان رکھیں ان کا دعائی کا خیال رکھیں اور کبھی ان کو اکیلے نہ چھوڑے کیونکہ بڑھاپا سبھی کو آئے گا تو میں یہی مہد کرتی ہوں سبھی بچوں سے کہ اپنے ماں باپوں کا خیال رکھیں اور سبھی مہلہوں سے میں یہی بولوں گی میری پیاری سہلیوں میری پیاری بہنوں کہ آپ کسی سے نہ ڈریں اور ڈٹ کے سامنا کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی اتیچار یا کوئی گھرے لو ہنسہ ہو رہی ہو تو آپ لیج یا قانونی کا ساس لیں اور چاہے امائکے میں چاہے سسرال میں اور آپ گھٹ کھٹ کے اپنے جندگی کو نہ جیئے سامنے آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی آواز کو اٹھائیں ہمیشہ اور ایسی کوئی مہلا ہے تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ آگے آؤں گی اور کیونکہ ہم اپنے جلم کو اگر ہم سہتے ہیں تو وہ بھی ایک غلط بات ہے آپ ہمیشہ اپنی جندگی کو اجادی سے جی سکتے ہیں موسیقی